چال چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چال پردرشن ویروت پردرشن ہو رہا ہے یہاں کلیکٹرٹ پر ڈی ایم دفتر کے باہر جو ابھی اگنی پت یوجنا جو سرکار نے لانچ کری ہے آرمی کے لئے اس کے خلاف یہ ویروت پردرشن ہے سیونکت کسان مورچہ نے آج کال دیا تھا کہ دیش بھر میں الگ الگ جگہ آج اس کے خلاف ایک ویروت پردرشن ہوں گا اور اسی سندر میں یہاں پر وزفر نگر میں بھارتے کسان یونین آئی ہوئی ہے کچھ نوجوان یہاں پر بھارتے کسان یونین کے ساتھ یہاں پر اسی ویروت پردرشن میں آئے ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی صاحب آپ کا نام میرا نام پرباد ہے جی پرباد پرباد جی آپ کیوں آئے ہیں میں اس لئے آیا ہوں جی میں اور ایج ہو چکا میں بڑھتی آگا نہیں دیکھ سکتا ہم ٹی او ڈی کا بلکل ویروت کرنا چاہرے ہی ساں بلکل ختم کرو جی ہماری جوئننگ روکی ہوئی ہے ڈیڑھ سال سے جی آپ کی کیا عمر ہو گئی ہے میری ساڑھے تیس سال ہوگی آگے میں کیا کروں گا دو سال کی انہوں نے چھوٹ دے دی وہ کس لئے فائدے کیجئے ہیں دو سال کی بھی تو اسی سال کیلئی چھوٹ آگے تو وہ بھی نہیں ہوگی ساڑھے تیس ہوگی آگے کیا کرے گے ہم اگر چار سال کے بعد یوں ہوا وہاں سے آپ آئی جھوک ہے کچھ ہوکے اپنے گھر پر ہتتا ہے وہ کیا کرے گا آپ یہ بتاؤ دوسری بات آج کے ٹائم پر بھارتیا سینہ پورے ورلڈ میں سب سے دمدار سینہ مانی جاتی ہے جب چار سال کی جوب رہ جائے گی کون سینی کا اپنی چھتی میں کو لکھا لے گا آپ یہ بتاؤ میرے کو یہ جو ٹی او ڈی انہوں نے لگے کھڑی کرتی ہے جو بھائی ہیں ان کی تیس تیس سال کی عمر ہے ان کی جنت کی برباد کرنا کام کر رہا اپنی کون نڑکین کے بھی آ دے گا کیا چار سال کی یہ نوکری میں کیا یہ کمال لیں گے کیا یہ کر لیں گے کیا ان کے من میں دیس بکتی رہ جاؤ گی لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کی سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ نکلیں گے جب وہاں سے چار سال کے بعد تو ہاتھ میں گیارہ لاکھ ہوں گے اور اس کے بعد چوکی داری آپ لوگ کر سکتے ہیں بڑے 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 پرائی کورپریٹ ہاؤسز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو سکیورٹی گارڈ کے لئے رکھ لیں گے وہ بڑے بڑے کورپریٹ ہاؤسز نے بولا ہے مددے پردیس میں جی انہوں نے ایک کانون بنا رکھا کہ جو ریٹائر فوجی ہو کہ آؤں گے نا انہیں آپ ریٹائر فوجی ہو کہ آؤں گے جو پندہ سال کی ڈیوٹی لے کر آؤں گے اپنی پولیس کی اس میں جوب میں بڑھتی ہو سکتے ہیں انہیں کوٹہ ملے گا مددے پردیس میں ایک پرسینٹ نکوٹہ دیا انہوں نے ویروہ دکھا اس چیز کا تو یہ چار سال والوں کو ہاں سے دیں گے جو پوڑی پندہ سال کی کرکارے فوجی کی نوکری انہیں دے رہے یہ وہ سب ان کا ڈراما ہے جی اور نہیں یہ کہنا کیا چا رہے ایک دیس کا سینک ان کا سیکیورٹی گارڈ بنے آکے چار سال نوکری کرنے کے بعد ان کا سیکیورٹی چاکری کریں مطلب ان کے تلوے چٹے ایک دیس کا سینک جو اپنی جان پر کھیل کر اپنی دیس کی رخصہ کرتا ہے اسے یہ کیا کہنا چارے چار سال کی نوکری کرتا ہماری جیسے پرامیر چک رہے آسوک چک جیسے جو بھی پرامیر چک ملے سب کچھ ہے ان پہ 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 ملی اٹھاوا ہے کہ یہ غلط ہے کیا وہ تیس سال کا جو صحیح دو رہا ہم آجا ہے وہ غلط ہے کیا اس نے اپنا بلدان نہیں دیا اس نے اپنا سو پرسنٹ نہیں دیا یہ ہم ہی دیں گے سو پرسنٹ ہم بھی دیں گے وہ بھی دیں گے انہیں ہمارا سے زیادہ کیا آنا ہے لیپٹین ایڈ جنرل کوئی ہے جی اس نے بودھ لیا ہم نے یہ بچے دو سال سے نہیں دیکھ پائے ایسا ہم آپ آئی جوگے کیا ہمارا میڈیکل دوبارہ لو ری میڈیکل کرو گورنمنٹ کچھ تو لے گی جس بچوں کا ایک جام رکا ہے وہ ایک جام کرو جس بھائی کی جوئننگ رو کی ہے وہ کرو جو کہنے رہو باہر نکال دو باہر نکال دو جو پھیل ہیں جو پر ہم نے دو دو لاغ روپے ایک بھرتی کے پیچھے لگائی پڑھنے میں اچھا ایک چیز بتائیے سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی اس سکیم کے بعد جو ویرود پردرشن ہوئے ہیں تو ایک اس طرح کی بھی بھابنا بنی ہے دیکھا گیا ہے کہ کچھ نوجوان آکروشت ہوئے ہیں ہنسک ہوئے تھے اور اب آپ کو اس کے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ ہے تو ویرودی پارٹیاں کرواری ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کچھ نہیں ہے یوہ آج کا جاگروپ ہے بڑا لکھا یوہ ہے چار چار سال تس سال یوہ کو تیاری کرتے ہوں گے ایک مہینے کا بیس بیس ہزار روپے کا کرچہ آتا ہے جب یوہ فیجیکل کی تیاری کرتا ہے گریب کسان کا کتنی کتنی جمینہ رہی آج کے ٹائم پر پانچ بھی گے دس بھی گے ان یوہ کو راج نیسے کوئی مطلب نہیں ہے سانتی پروک یوہ اپنا کام کر رہے ہیں بے سٹ سٹر یوہ دیش کے مر چکے ہیں سرکار دیکھ ہی نہیں رہی ہے ان کی طرف کو اتنی مہیند کرنے کے بعد بچے کا دل چھوٹ جاتا ہے وہ آتم ہتیا کر رہا ہے ایک سینک سو آدمیوں کی برابر ہوتا ہے ایک جوان دس سو سینکوں کی برابر ہوتا ہے دوسرے دیش کے ہمارے دیش کے ساٹ سٹر ستر سینک چوبی چوبیس گھنٹے میں آتم ہتیا کر رہے ہیں سرکار آنکھ نہیں کھول رہی ہے یوہ کی طرف کو آپ کا آپ صاحب میں ماجید رانہ یوہ جلپ رکھتا ہوں یہاں بھارتھے کستانیو انٹیکیات آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھی کی اور یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بھرم پھیلایا جا رہا ہے پچیس پرسنٹ جو یہ جو نوجوان جائیں گے چار سال کی اگنیپتی ہو جنا میں ان میں سے پچیس پرسنٹ ہم آگے آسام رائیفل کے لیے آرکشت کر دیں گے باقی آگے ستر سال کے شاسنکال میں پہلی سرکار ایک ایسی پہلی سرکاری ایک ایسی نوکری ہے جو چار سال کیلئے آپ بتاؤ کہ اس سے پہلے کوئی ایسی سرکاری نوکری کو ایسی سرکاری سیوہ جو چار سے پانچ سال تک کے لیے سیمیت رکھی گئی ہو آپ نے کورپریٹ گرانے کی بات کری کہ یہاں سے ریٹیر ہونے کے بعد دیش کا یوہ کورپریٹ گرانوں کے بارہ کے ڈنڈا لے کھڑا رہے گا تو دیش کا یوہ تو چلائے یہ سیدھا سیدھا سیسٹم یہ بھائی صاحب کے دیش کے یوہ کو دیش کو پوری طرح سے پورپریٹ گرانے کا یہ آج نوکر بنانا چاہتے ہیں کرسی سیکٹر سے لے کر کے آج آرمی تک انہوں نے وہی کام ہو کر رہا کہنے کے بھائی تین کرسی کانون لیا ہو پورا کا پورا معاملہ ڈانیم بانکات میں دے دو وہی کام یہ کر رہے کہنے کے چار سال تک کی نوکری یوہ کرے گا چار سال کے بعد ان کے گھر آپ نے ایک بہت مہتوپون بات یہ کری ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بہت وشال ابھی کسان اندولن بھی رہا مزفرنگر اور پشچے مطردیش کا بھی اس میں بہت بڑا یوگدان تھا تب کسانوں کا بھی اس اندولن میں یہی کہنا تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب پرائیوٹائیزیشن اور بڑے کورپریٹ گھرانوں کے لیے ہی فائدہ کرنے کے لیے کانون لائے گئے ہیں یہ کانون بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی دشا میں ہی کچھ ہے جیسے چار سال بعد آئے گا وہ کہاں جائے گا اس نے کہا دس پرسنٹ کوٹا ہے وہ تیس سال کے تو کوٹا ہے تیس سال بعد تو نہیں ہے ایسے سی میں تیس سال کے بعد اور ریج ہو جائیں گے پھر کہاں لے جائیں گے ہم دس پرسنٹ کوٹے کو یہ بتا ہے اور یہ ایک کام کیا کر رہے گاں گاں جائے کہ پولیس کہہ رہی کہ آپ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اسے پر میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا لیکن یہی آپ بھی شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے کی میں کہہ رہا تھا کہ کسان آندولن کا یہ کہنا تھا کہ کورپریٹ گھرانے جو ہیں ان کا فائدہ کرنے کے لئے کانون لائے ہیں کیا اس میں بھی آپ کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں جی بلکل یہ نہیں کہ فائدے کے لئے آپ یہ لگاؤ چار سال بعد یہ کہہ رہے ہیں پچیس پرسینٹ ہی ہوگا آگے نوگری دی جاؤ گی آج کے ٹائم پہ آپ یہ لگا لو جو دیش کا سینک ہے جو اچھی طرح بورٹر پر لڑتا ہے اپنی جان سے کھیلتا ہے وہ کسی کی چاپ لوسی نہیں کرتا چاہے وہ فوج میں ہو چاہے اپنے گھر ہو اگر پچیس پرسینٹ یہ کنے بیجھیں گے جو ان کی چاپ لوسی کرنا چاہیں گے یہ انہیں بیجھیں گے جو سینک ہوگا اڑنے مرنے لڑنے والا سینک ہوگا اس کو یہ گھر بیجھ دیں گے باقی باقی یہ کورپریٹ گھرانوں کے لیے باقی جو پچکتہ ہم اس بات تو یقین سے کہہ سکتے ہیں نبی پرسینٹ یو آ تو متے کی طرف جائے گا چار سال کے بعد جب اسے گھر بھیج دیا جائے گا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچے گا وہ یو آ تو متے کی طرف جائے گا ہمارا خور میں ایک سایی پرسینٹ میں ہی رہا ہے جی ٹیوڈی ووپس لو یہ جو اسکیم ہے یہ ٹھیکہ داری کی بلکل ختم کرو ٹھیک ہے میرا ایک اور سوال ہے کہ بیہار میں کئی راجیوں میں ہیمارچل اتراخنڈ میں کئی جگہ ویروت پردرشن بڑے بڑے دیکھیں ہیں لیکن لگ بھگ آج پہلا ویروت پردرشن ہم دیکھ رہے ہیں پشتیم یوپی میں جبکہ پشتیم یوپی کی دھرتی میں تھوڑا ویروت کا تو ایک ہاو بھاو ہوتا ہے یہاں کے لیکن اس بار تھوڑا سا دیر سے یہاں پر ہو رہا ہے اس کا کیا کارنہ آپ بتا رہے تھے تھوڑا چھوٹے چھوٹے لیویل میں ہو رہا ہے یہ بڑا پردرشن آج پہلی بار ہوا پردرشن اسی دن سے چل رہے ہیں لگاتا ہے پر کچھ چھوٹے چھوٹے لڑے اتنا جو بڑا پردرشن ہوا وہ آج سر پتا کیا کر رہے ہیں یہ گاؤں گاؤں جا گا پولیس کیا کہہ رہی کہ آپ اگر جو آئے دردر کہیں بھی دیکھیں ہم آپ پر کیس لگا دیں گے ہم آپ کو اندر کرتے ہیں ہم کہیں بھی جا کہنا کیا کر رہے ہیں کہنا بھرتی بڑے کہنا رننگ کرتا ہے کہنا ٹھیک ہے نام لکھ لے یہ کیا ہے سانتی بروہ تو اپنی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر بیٹھا ہے ان پر کھما کھا کے جھوٹے مقت میں سرکار ڈال رہی ہے اچھا تو آپ کہہ رہے کہ یہ خوف کا ایک ماہول ہے خوف کا بہت بڑا ماہول ہے ہم دلی گئے تھے جی جانتر منطر پر پولیس وڑوں نے پروٹیسٹ کیلئے گئے تھے پکڑ کے بس میں بٹھایا لیا جی تھانے میں لے گئے تھے کیا کریں ہمیں بیٹھنے کیوں نہیں دیا وہاں پہ کیا دیش کا یو آ کیا دیش کا کسان اپنی سکتا اپنے کے لیے لڑنی سکتا کوئی بھی ہوا آپ نے دیکھا ہو یا آپ نے اتنا بڑا سمو ہے کوئی بھی ہوا انسا کی طرف یہاں نہیں جا رہا ہے سب یو آسانتی بروہ کبھی مانگ کو لے کر رہے ویسٹ یو پی میں اسی دن سے پیس فول پروٹیسٹ جاری ہے اور یہ کیا پروٹیسٹ کر رہا ہے لیکن دکت کہا بننی دکت بننی دیش کی میڈیا میں دیش کی میڈیا چٹ پٹا جہاں دنگی ہوں گے جہاں جنی ہوگی میں دیش کی میڈیا اس پہ کیمرہ کرے گی لیکن جا پیس فول کام چل رہا ہے یو آسانتی سے مانگ کر رہے دیش کی میڈیا اس طرف کیمرہ گھمانے کام ہی نہیں کرتی تو اس میں بہت بڑا رول تو میڈیا گمی ہے اگر میڈیا دھرتل پہ جا کر کے دھرتی پہ کر کے کام کرے لوگوں سے پوچھے یو آسے پوچھے کہ چار سال بعد آپ کا ہوگا چار سال بعد آپ کیا کام کر لوگے اب کس کیا مجھ دوری کر لوگے وہ سب سے بڑی بار اپنے ہمارے ماں باپ سے پوچھو جا کے بھئے روٹی نہیں کھا رہے چار سال بعد ہمارے بچہ کیا گھر ہے گوڑی کھاؤں گے ہم ہم گوڑی کھاؤں گے یہ کیا کہہ رہے ہمیں کہ آپ بلدان دو بلدان آپ ہمارا بلدان تو مال ہے ہم بھی دے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ چار سال نوگری ہماری پندہ سال کرو آپ نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ اگر ہوتی ہیں آپ کو اس کے آگے کے لیے ابھی تک سرکار نے تو کوئی سکیم اناؤنس کری نہیں ہے آپ کو امید ہے کہ کم سے کم کچھ ایسے بدلاؤں آئیں گے یا آپ پوری طرح سے بس آپ کوئی سکیم ہی ہم اسے پوری طرح ٹی او ڈی کو ختم کروانا چاہتے ہیں پورا پورانی بڑھتی پری کے لیے واپس کرو ٹی او ڈی کو ختم کرو ہم نے سر سپریم کورٹ میں پی آئی موڈی جی تو کہتے ہیں کہ میرے کو فوجی کے نام پر اکثر راجنیتی بھی کرتے ہیں شہادت کی اکثر بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آرمی سے بڑا کچھ ہے نہیں میرے لیے فوج سے بڑا کچھ ہے نہیں اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں جتنے بھی سان ساتھ ایم پی ایم 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 لے موڈی ہے جی ساتھ پینشن لے رہا ہے کس کی ہے جی گورنمنٹ اس پر کیوں نہیں دھیان مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایم پی ایم ایم لے پینشن لے رہے لیکن فوجیوں کے لئے پینشن آپ یہ دیکھ کوئی ایک دن کے لیے ہمارے بھرات میں کوئی ایم پی ایم ایم لے بن جاو اس کی پوری زندگی پینشن ختم نہیں ہوتی ارے اوپ آم اوپ آم اوپ آم اوپ آم اتھے راشت پتی امریکہ بیٹل ہے ہوتل میں کھانا شروع کرتے ہیں ایسا کرونیم یہاں پر بھی ایک دن کے لیے کوئی ایم پی ایم لے رہا ہے اس کی پوری ہمار پینشن ختم نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان پہ کھیل کے دیش کی رقصہ کرتا ہے اسے پینشن نہیں دیرے کچھ نہیں دیرے چار سال کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نوجوان تو ہے ہی ہیں لیکن ساتھ میں کسان بزرگ محلائیں بھی یہاں پر آئی ہیں کیونکہ سب کے اندر جیسے یہاں پر کوئی کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی گھر والوں میں ان کے ماباپ میں ایک ڈر پیدا ہو گیا انہوں نے کھانا ڈھنگ سے کھانا چھوڑ دیا کی کہ ایک ڈر ہے کی چار سال بعد ان کے بچے کیا کریں گے جن نوخریوں کے لیے اتنی محنت مشقت کرتے ہیں آپ کبھی پشچے مطردیش آئیں دن میں آئیں شام میں آئیں بارش میں آئیں دھوک میں آئیں سردی میں آئیں آپ کو یہاں پر نوجوان سڑکوں پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے فیزیکل ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے روز تاکہ ان کی بھرتی ہو پائے سینہ میں لیکن آج اگنیویر سکیم کے بعد اگنیپد سکیم کے بعد یوجنا کے بعد ایک بہت ہتاشا یہاں پر بیٹھ گئی ہے لوگوں میں یہ بھی جیسے اب انہوں نے بتایا کہ ایک ڈر کا محول ہے یہ ہم نے کئی نوجوانوں سے پہلے بھی سنا تھا جو میڈیا جو ہمارے کیمرے کے سامنے بولنے سے تھوڑا ہچکچا رہے تھے کہ بھئی لستانیس طر پہ ایس پی نے پولیس نے ان کو دھنکایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ویروت پرداشن نہیں کرے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈر کو آج پار کرتے ہوئے یہاں پر آج نوجوان اور بھارتی کسان یونین اور سیانکت کسان مورچہ کی نترتو میں بہت سارے لوگ یہاں آئے ہیں سی سی کے ساتھ جڑے رہے شکریہ